اللہ کی رسول نے فرمایا شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے افزل ہے اس رات ایک سردہ ہزار سردوں سے بہتر ہے اس رات اللہ زمین پر پرشتوں کو بھیج دیتا ہے جبرائل اور مکائل کے ساتھ زمین پر اتنے پرشتے ہوتے ہیں جتنے زمین پر کنکریاں اور بوسط انسان کیلئے دعائیں مقفرت کرتے ہیں اور انہیں خوش خبری سناتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت شب قدر ہے اس رات قرآن کی تلاوت کرنا انسان کی مقدر کو جگہ دیتا ہے مریضوں کو شپا دیتا ہے اور بے اولادوں کو اولاد اس رات سونے والے اپنا مقدر کو صلاح دیتا ہے اور جاکنے والے کا مقدر اللہ جگہ دیتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو عورت شب قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتی ہے جاک کر بسر کرتی ہے تو اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے وہ تمام انسانوں سے الگ نظر آتی ہے جیسے آسمان میں چاند امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انسان کی دعائیں اللہ کے دربار میں اس لئے نہیں پہنچتی کیونکہ ان کے گلے میں گناہوں کا تواف ہوتا ہے جب شب قدر کی رات آئے تو بار بار اپنی گناہوں کی معافی مانگا کریں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا شب قدر سے پہلے صدقہ دیا کرو شب قدر میں عبادت کیا کرو اس دن کا صدقہ دینا موت کو بھی ٹال دیتا ہے